ہائے میں سلمان یوسف انٹرسنگ فیکٹ سیریز کی دوسری ویڈیو کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل گیانہب پر حاضر ہوں آپ سبی نے جنگل کا راجہ کہلائے جانے والے شیر کو پنجروں میں قید یا پھر مختلف وائل لائف چینل جیسے کہ دی آنمل پلانیٹ، دسکوبری اور نیشنل جیوگرافک کی ڈاکومنٹریز یا پھر موویز جیسے کہ دی لائن کنگ میں دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شیر کن ممالک کے جنگلات میں رہتے ہیں یہ کن جانوروں کا شکار کرتے ہیں کیا یہ آپ کے اپنے ملک یعنی پاکستان یا بھارت کے جنگلات میں بھی پائے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کیا وجہ ہے کہ شیروں کو جنگل کا راجہ یعنی دلائن کنگ کا خطاب دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم شیروں سے متعلق انہی دلچسپ آقائے کو جانے گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی مزید معلومات ویڈیوز لاتے رہیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لائنز بیڈ کیٹ پیملی میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں یعنی اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو ٹائگرز کے بعد شیر جنگلات میں پائے جانے والی سب سے بڑی بلی ہے شیر برریازم افریقہ میں پائے جانے والا سب سے بڑا مانس سہاری یعنی گوشت اور جانور ہے فولی گرون ایڈلٹ لائن کا وزن تقریبا 250 کلو گرام اور فولی گرون ایڈلٹ لائن کا وزن تقریبا 150 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ زیادہ تر افریقہ کے کھلے میدانی جنگلات یعنی سوینہ اور افریقان سہارا ریگستان میں پائے جاتے ہیں دو ہزار بیس کی ایک تحقیق کے مطابق افریقہ میں پائے جانے والے شیروں کی تعداد تقریبا 20 سے 25 ہزار کے لگ بگ ہے اور یہ زیادہ تر ساؤت افریقہ، زمبابوے، زیمبیا، تنزانیا، بوتسوانا اور کینیا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں شیر ایک واحد ایسی بلی ہے جو گروپس یعنی فیملی میں رہنا پسند کرتی ہیں جسے پرائیڈ کہتے ہیں ایک پرائیڈ میں شیرو کی تعداد تیس تک ہو سکتی ہے جس میں دو سے تین میل لائنز، آٹھ سے دس لائنسز اور باقی کبز بغیرہ شامل ہو سکتے ہیں یہ ساتھ مل کر تقریبا تمام ہی بڑے جانوروں کا شکار کر پاتے ہیں تاہم ان کے پسندید شکار میں ویلڈر بیسٹ، زیبرا، دی ایفریکن بیفلو، جراف اور ہپو شامل ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ مل کر خوشکی پر پائے جانے والے سب سے بڑے میمل یعنی دی ایفریکن بوش ایلیفنٹ تک کا شکار کر پاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شیرو کو جنگل کا راجہ یعنی دی لائن کنگ کا خطاب دیا گیا ہے شیر برریازم افریقہ کے علاوہ ایشیا میں بھی پائے جاتے ہیں ایک دور تا جب یہ گلف کنٹریز سے لے کر بہارت، پاکستان، افغانستان اور ایران تک پھیلے ہوئے تھے تاہم عبادی میں مزلسل اضافے اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور آخر کار یہ بہارتی ریاست گجرات کے علاقے گھر تک ہی محدود ہو گئے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پائے جانے والا آخری شیر سن 1842 میں صوبہ سن کے علاقے کورڈ ڈی جی میں مارا گیا بہارتی ریاست گجرات کے گھر فورس میں پائے جانے والے ایشیای شیروں کی تعداد سات سو کے لگ بگ بتائی جاتی ہے تاہم محفوظ خدرتی ماحول اور حکومتی سرپرستی کی وجہ سے ایشیای شیروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے گر جنگل میں پائے جانے والے ایشیای شیر افریقی شیروں کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے آیال یعنی گردن کے بال بھی کم ہوتے ہیں یہ چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں ایشیای شیروں کے شکار کیے جانے والے جانوروں میں دیر، انڈین بیفلو اور وائلڈ بور یعنی جنگلی سوور شامل ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں شکریہ